اسلام علیکم اسلام راشد کی عدبی دنیا میں ہم آپ کو استقبال کرتے ہیں تو پیش خدمت ہے ایک مضمون گرد سفر ڈاکٹر بلا جمال الاسیلی ایسیشیٹ پروفیسر شعب اردو این شمس انورسیٹی قائرہ مصر نئے سفر کی لذتوں سے جسم جاں کو سر کرو سفر میں ہوں گی برکتے سفر کرو سفر کرو لندن میں مقیم عدی فہم اکتر ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن سے جو بھی ملتا ہے انہیں اپنا بنا لیتا ہے ان کی صلاحیتوں کا دائرہ محدود نہیں بلکہ کافی پھیلا ہوا ہے اتنا کہ بہت سمتوں میں ان کے نقوش دکھائی دیتے ہیں وہ دو زبان و عدب کی فضاؤں میں پھول کی طرح مہتتے ہیں فہم اکتر کا تعلق نئی اور تازہ نسل سے ہے اپنے کام کی مقدار اور میار کے لحاظ سے ایک انہائی سنجیدہ عدیب نظر آتے ہیں اور اپنی ایک منفرد شناف بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں ایک ہمہ جہد شخصیت کے مالک ہے ایک معروف و کامیاب کالم نگار اچھے افسانہ نگار اور شاعر ہے اپنے دیگر مصرفیات کے باوجود وہ جانتے ہیں کہ ان میں سب سے اچھی اور خوبصورت مصرفیت اور شوق اردو میں لکھنا پڑنا ہے اسی لئے وہ اردو عدب کی جانب پوری توجہ فرماتے ہیں اور اپنی تخلیقی صلاحیت سے وہ بھرپور کام لیتے ہیں ان کے مضامین ان کو لوگوں میں کافی مقبول بنا دیتے ہیں تنوں کی کیفیات انہیں عوامی مقبولیت بھی عطا کرتی ہیں اپنے آرٹیکلز کے پیرائے میں سماج اور سیاست کی خوبیوں اور خرابیوں کو پیش کرتے ہیں ان کی افسانیں اس قدر دلچسپ ہیں کہ میں ایک ہی نشش میں پورا مجموعہ پڑ گئی ان کی غزل کا انداز بھی مخصوص اور منفرد ہے کہ وہ ایسی ایسی غزل ہمیں سناتے کہ رگوں میں رز گل جاتا ہے ویسے تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے ساتھ سفر کرنے میں مزہ آتا ہے اور ان کا انداز سفر مختلف ہوتا ہے مجھے ذہنی و قلبی خوشیاں وقت ہوئی ہے کہ میں نے جنافہ مختل کے ساتھ تین جگہوں پر سفر کیے ان سے میرا تعریف ایک ایسی صورتحال میں ہوا کہ یہ کم فروری 2019 اس وی کو جب میں ایک عالمی کانفرنس میں شرکت کرتے وقت انڈیا میں تھی اور کانفرنس کا پہلا حصہ دہری میں تھا اور دوسرا کلکتہ میں تھا جب ہم لوگ دیری سے کلکتہ جا رہے تھے تو میں نے فرائٹ پر فائی مختر صاحب کو دیکھا پہلی نظر میں فائی مختر بہت ہی سنجیدہ انسان دکھائی پڑے کلکتہ میں گھومنے کے دوران میں حیرت و استحجاب میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کیا یہ وہی فائی مختر ہیں جو فرائٹ اور کانفرنس میں بڑی متعانت اور سنجیدگی کے ساتھ میں نے دیکھا تھا مجھ پر یہ رات میں منکشف ہوا کہ وہ خوشخصال کا مثالی نمونہ ہے خوش رنگیوں کی شخصیت ہے اچھے انسان ہے جو دوسروں کو خوش رکھے دوسرے سفر میں جو فروری دوہزار بیس کو ہوا تھا ان کی شخصیت کے کچھ پہلو بھی ابر کر سامنے آئے انہوں نے خلوص اور اپنایت دکھائی کہ مجھے ذرا بھی محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنے ملک مصر سے باہر ہوں مجھے اس بات کو اقرار کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہو رہی کہ فائی مقتر کی سادگی اور خیال سے انڈیا اور بنگلہ دیش کے سفر میں نے نہای سکون اتمنان اور بے فکری سے گزارتی تھی انہوں نے دیار غیر میں احساس بے گانگی سے بچایا ان کے رویے اور خلوص میرے سامنے ان کا قد اور بڑھا دیا خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کی یہ رویے صرف میرے ہی ساتھ نہیں تھے بلکہ اوروں کے ساتھ بھی نظر آتے جس سے ان کی خوبصورت شخصیت کا پتا چلتا انہوں نے ہمارا کافی خیال لگا میں ان کے ساتھ کلکتہ گئی جہاں ان کی انجمن صوفی جمیل اختر لٹری سوسائٹی نے میرے عزاز میں استقبالیاں سجایا کلکتہ کے سفر آمد و رفت اور قیام کا صرف صرفہ بھی انہوں نے خود ہی اٹھایا تھا ہر جگہ لوگوں سے میرا تعارف کرایا تھا اور میری خوب علمی تعریفیں کی میرے بارے میں بہت اچھی باتیں کی اور عزیبوں سے بھی ملوایا دھاکہ اور ممبی میں بھی کئی جگہوں کی سیر کرائی ہر شہر کے مخصود ذائقوں سے متعارف کرایا ہمارے خیال لکھنے کو اس خوبی سے نبھاتے تھے کہ کسی کو بھی کسی طرح کی شکایت کا موقع نہیں ملتا پہلی بار سفر کے دوران میں نے فہیم اقتر کی مقبولیت دیکھی سب کے ساتھ ان کا سلوک حبیبانہ تھا ان میں جذبے ترہم جذبے غم خاری حق گوئی انصاف پسندی تو تھائی اور ان پر انسانی نفسیات عبور حاوی تھا یہ ساری خوبیاں فہیم اقتر کی شخصیت کے نقوش میں موجود ہیں ان میں ایک بات اہم یہ بھی ہے کہ وہ خدمت خلق کے لیے ہمیشہ اور ہر حالت میں تیار رہتے ہیں قریب لوگوں کی ذمہ داریاں انہوں نے اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے نہ جانے کتنے لوگ ان کے در پر دستک دیتے ہیں فہیم اقتر کسی ملک میں ہوں ادو زبان کا حوالہ وہ کسی گفتگو پر نہیں بھولتے انہوں نے ادوی محفلوں میں اپنی شگفتہ بیانی سے اپنی مہارت کا اکثر کمال دکھایا ہے ان باتوں کا ذکر میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں نے سفر میں اپنی آنکھوں سے فہیم اقتر کی خوبصورت سخیت کہ کچھ کچھ پہلو کو دیکھا تھا ان کی ذات بے پناہ کمالات والی شخصیت ہے کہ کوئی جسے دیکھ کر کہتا کہ کس طرح کا آدمی ہے یہ بہرحال گردے سفر کنمان سے جو سفر نامہ پیش نظر ہے اس میں مختلف ہمالک کا سفر شامل ہیں جیسے مصر ترکی جرمنی انڈیا بنگلہ دیش سعودی عرب بغیرہ شامل ہیں میں کتاب کی اندر مختلف صفات پر گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ سب سے اہم چیز اس سفر نامے میں وہ یہ ہے کہ یہ اصفار محس سیاحت و تفریق نہیں تھے بلکہ اکثر ادبی و ثقافتی مقصد کے تحت تھے اور ہر سفر اپنا واضح مقصد رکھتا ہے اس سفر نامے میں پھائی مختلف نے جن تجربات و مشاہدات کو پیش کیا ہے اس کا منظر آنکھوں میں گھوم جاتا ہے انہوں نے مختلف ہمالک پر بڑی صفائی کے ساتھ اپنے سفر نامے کی جوہر دکھائے ہیں مقامات بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں دکھایا اقتصار و اجاز کا استعمال کیا ہے ان کے مقصود سلوک کو روانی کے ساتھ نبھایا ہے بہت اس سلیس اور خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ بے ساکتا داد نکلتی ہے پھائی مقتل کے اس عدبی و ثقافتی سفر نامہ قابل داد و تحسیل اور لاکھ کے متعائلہ بھی ہے اس سفر نامے کی ترتیب و اشارت میں جناب امتیاز گورکپوری عدیب اور شاعر ممبئی صاحب کا تعاون بھی شامل ہے اسی لئے امتیاز گورکپوری صاحب تعریف اور مبارک بات کے مستحق ہیں تو انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اسے بہت حسن خوبی انجام تک پہنچایا میں فہم اقتر جیسے فعال اور ذرخیص تخلیق کار کا اس سفر نامے گرد سفر کا جن سے خیر مقدم کرتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ تخلیقی طور پر مزید فعال ہوں گے میں ان کے لئے دعا گو ہوں اللہ کرے مرحل شوق نہ ہو تے ڈاکٹر والا جمال اللہ عسیلی ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اوڈو این شمس انورسیٹی کاہرہ میس تو دوستو ابھی آبے زمراشد کے دبی دنیا میں ڈاکٹر والا جمال اللہ عسیلی ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اوڈو این شمس انورسیٹی کاہرہ میس کا ایک تحریر کردہ مضمون سن رہے تے گرد سفر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مضمون یقینین پسند آیا ہوگا اور آپ کی اندر چاہت پیدا ہو گئی ہوگی کہ جلد سے جلد وہ کتاب گرد سفر آپ کے ہاتھوں میں آ جائے تاکہ آپ بھی اس سفر نامے کا لچھ اٹھا سکے اور اس علاقے کی سیر کر سکے جہاں سے فہم ترساب گزرے ہیں اور وہاں کی عدبی ثقافتی اور سیاسی اور تمام چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایاں ہو جائیں گی اور دل باغ باغ ہو جائے گا ہر کوئی کو اس کتاب کا انتظار ہے کہ وہ جلد سے جلد منظر عام پر آ کر عامی طور پر مقبولیت حاصل کر لیں اور ہم لوگوں کے ہاتھوں میں وہ کتاب کو اگر ایک کتاب مجھے بھی نصیب ہو جائے گی تو میری بھی تقدیر کھل جائے گی تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ شاید گرد سفر اس تک بھی آ جائے تو پھر اجازت دیجئے ہم پھر ملتے ہیں آپ کی اسی پگرام میں جس کا نام ہے سمراشد کی عدبی دنیا اللہ حافظ موسیقی موسیقی